بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہائی گائز کیسے آپ لوگ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سب خیر خریہ سونگے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئے ٹپس کے ساتھ جو کہ بہت ہی اہم اور مزیدار ہونے والا ہے جس سے آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا پلیز اگر آپ نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں آپ کو نوٹفکیشن ملتا رہے اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بینگن کے بارے میں بینگن بینگن کا بھرتا سبزی بینگن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو آپ جانے گے اور بہت سارے فیدے حاصل کریں گے اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی کوئی بھی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے لیکن بینگن بھی حیران کون فوید کا حامل ہے بینگن ایک ایسی سبزی ہے جس میں کلوریز کی تداد بہت کم ہوتی ہے اور اس سبزی میں قدرتی طور پر فائبر ویٹامنز اور مادنیات کی تداد قصرات سے پائی جاتی ہے بینگن دیگر گزائی اجزاء اور انٹی اکسیڈنٹ کی خصوصیات سے بھی مالا مال ہوتا ہے عام طور پر بینگن کی دو اقسام ہوتی ہیں جن میں ایک قسم کے بینگن لمبے ہوتے ہیں اور پتلے ہوتے ہیں جبکہ دوسری قسم کے بینگن چھوٹے اور گول ہوتے ہیں اور بینگن ایک ایسی سبزی ہے جس میں بہت سی بیماریوں سے لڑنے کی خصوصیات موجود ہے یہ خاص کر کینسر جیسے جان لیوہ مرض سے بچاؤ کے ساتھ ساتھ دیگر بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے بینگن میں وافر مقدار میں فائبر موجود ہوتا ہے جو ہمارے کوسٹرول کی ستاک کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے ایک تحقیق کے مطابق ملوم ہوا ہے کہ بینگن میں موجود ایسی انٹی اکسیڈنٹ اور کلویجینٹک ایسیڈ ہمارے کوسٹرول کی ستاک کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ جگر کے امراض کے خطرے کو بھی کم کرتے ہیں اگر آپ کوسٹرول کی بیماری ہے تو اس کے لئے ضروری ہے آپ اپنی غذا میں بینگن کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں بینگن کے مراض قلب سے بھی بچنے کے لئے بہت ہی مفید ہے بینگن میں پائے جانے والے فیبر ویٹامن سی ویٹامن بی پوٹاشیم اور دیگر انٹی اکسیڈنٹ دل کی بیماریوں کے خطرے سے بچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق بینگن دل کے فعال کو بہتر بنانے اور اس کے علاوہ کوسٹرول کی بڑھتی ہوئی ستاہ کو کم کرنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوا ہے اور کوسٹرول دل کی بیماریوں سے بھی بچاتا محفوظ رکھتا ہے بینگن میں فائبر اور پولو فینیل کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں اور یہ دونوں بلیڈ شگر کے ستاہ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں بینگن کو شگر کے مریضوں کے لئے بھی ایک صحت مند غزہ سمجھ جاتا ہے لہٰذا اگر آپ شگر کے مریض ہیں تو آپ اپنی غزہ میں بینگن کا استعمال ضرور کریں اور ایک بار اپنے ڈاٹسہ بھی ضرور پوچھ لیں بینگن میں کینسر سے بچاؤں کی خصوصیت موجود ہوتی ہیں لیکن بینگن ہمارے جسم کو کینسر جیسے جان لیوہ مرض سے بھی بچاتا ہے اگر کسی کو کینسر کا مرض ہے ایک بار لاحق ہو گیا تو یہ سبزی اسی مرض کی دوبارہ نشنبار روکتی بھی ہے بینگن ایک صحت بخش سبزی ہے ہم اپنی غزاؤں میں اس کا بقائدگی سے روزانہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ اس سے فیدہ حاصل کرسکیں اور اپنی جان بچاسکیں مختلف بیماریوں سے بینگن کو سولنم جینا اور برنجل یا ایبر جن بھی کہا جاتا ہے یہ پودوں کے نائٹ شیٹ کمبے سے تعلق رکھتا ہے اور یہ مختلف رنگوں میں ہوتا ہے سیاد میں بھی مختلف ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ وزن کو کم کرنے میں بھی ہمارے جسم کو فیدہ دیتا ہے بینگن ہڈیوں کی سیاد کو بہتر بنانے میں بھی ہماری مدد کرتا ہے کیونکہ اس میں اسٹیوپوریسس کے خطرے کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے اس سبزی میں کیلشیم مگنیشیم پوٹاشیم جیسے گزائی اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں جو ہڈیوں کو طاقت میں فروغ دیتے ہیں اس کے علاوہ بینگن خون کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے اور مدد دیتا ہے دنیا نے پیچھلے دو دہائیوں سے خون کی کمی کا شکار وافر شکار افراد کی تعداد میں نقابل یقین حد تک اضافہ دیکھا ہے WHA کے مطابق آج کل ایک شریعہ 62 بلین افراد خون کی کمی سے متاثر ہیں خون کی کمی کی ایک بنیادی وجہ ایرن کی کمی ہے جس میں سردرد کمزوری اور توجہ دینے میں دفتواری جیسی علامات ہوتی ہیں لہذا ڈاٹر ہون ایرن سے بھرپور غزہ تجویز کرتے ہیں ایرن کی کمی سے نمٹنے کے لئے مینگن میں ہر سو گرام میں 0.2 ملی گرام ایرن ہوتا ہے یہ گزائی سبزی ہے پین سے مالا مال انٹی اکسیڈنٹ عمر سے متعلق میک رولر ان حطات کو روک سکتا ہے جو اندھا پن اور بینائی کی خرابی کی بنیادی وجہ ہے انسانوں میں مینگن کی امکانی ویزن سے ہونے والے امکانی اسرات کو سمجھنے کے لئے مزید تفصیلات بھی اس میں بتائی گئی ہے بینگن وزن کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے بینگن میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور اس میں کلوریس کی مقدار بھی کم ہوتی ہے اس سے یہ ان لوگوں کے لئے مثالی ہے جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں سبزیوں کا چپ چپا بناوٹ ان خصوصیات کی سہولت فرام کرتا ہے لہٰذا آپ کو بینگن کو زیادہ سے زیادہ فطری شکل میں کھانا چاہیے سبزی میں یہ فائبر کا زیادہ مقدار ہوتا ہے فائبر آپ کو تسکین بخش رکھتا ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے ہیں بینگن تیار کرنے کا طریقہ بینگن کی چمکیلی جل چمکیلی اور جاملے رنگ کی ہوتی ہے ان کا ذائقہ تھوڑا تلخ بینگن کو نمک میں بھگونا سے نمی لگنے کی اور مرقبات میں جو تلخ زیادہ ہے مومن ہے اس عمل سے کھانے پکانے دوران تیل جذب ہو جائے گا یہ کرنے کے لئے بینگن کو کٹنے کے لئے سلائٹ سٹیل چاکو کا استعمال کریں کاربان سٹیل بینگن میں موجود غزائی اعضاء کے ساتھ رد عمل کا اظہار کر سکتا ہے اور سبزیوں کو کالا کار دیتا ہے بینگن کو سبزی کی طور پر سالان کے طور پر بھی پکا کر کھایا جاتا ہے اور بینگن کا بھرتا بھی بنا کر کھایا جاتا ہے تنور سے بنا ہوا بینگن فرائز بینگن کو ٹکڑے پٹیوں یا پورے بینگن کو تنور میں ڈال دیتے ہیں جس سے وہ کچھا بھنا ہو جاتا ہے اور اس کو نکال کر پیاز کٹ کر اور گھی کا ترکہ لگا کے اسے بھرتا بنا جاتا ہے جو کہ بہت زبدست اور خوبصورت ذیکہ دار ہوتا ہے اس کے علاوہ سنا گیا ہے کہ بینگن کھانے سے رات کو گندے گندے یا برے برے خواب آتے ہیں جس سے بندہ ڈر جاتا ہے اور یہ تھے بینگن کے فیدے اور بینگن کے بانے میں جو بتانا تھا وہ بتائے گئے ملتے ہیں اگر یہ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ فی امان اللہ دعاوں میں یاد رکھے گا